ارمیشن ایج کے معزز ناظرین کو نعیم کی طرف سے اسلام علیکم معزز ناظرین ملک شام کے حالات امام مہدی کا ظہور اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی امارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے معزز ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی چند نشانیوں کے متعلق بتلائیں گے جو کہ ظہور ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن اس سے قبل جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکیں معزز ناظرین ریاض شہر میں امارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے اروج پر پہنچ گیا دبائی میں بوجھ خلیفہ کی امارت دنیا کی سب سے اونچی امارت بن گئی تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی امارت بنانے کا اعلان کر دیا جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے عرب کی امارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشکوئی پوری ہو کر اپنے نکتہ کمال کو پہنچ چکی ہے عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سراب ملک عراق کے کونوں پر قبضہ جمع لیا اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا جس سے عرب ممالک کا سنہرہ دور ختم کے قریب ہے سوال پیدا ہوتا ہے اس زوال کے بعد کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز و شداب ہو جائے گی سعودی عرب اور امرات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں مکہ اور جدہ میں سلاب آ چکے ہیں عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید تکنالوجی کو کام ملا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خودکفیل ہو چکا ہے اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی ہریالی ہوگی سبزہ مزید ہوگا فصلیں لہ لائیں گی یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وستہ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا حدیث کے مطابق چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آلے شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی میرے محترم و مکرم ناظرین یاد رکھیں حدیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتے رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں ویسے تو نوے فیصد برباد ہو چکا اب جبکہ پانچ سالہ خون ریزی میں آٹھ لاکھ بے گناہ بچے بوڑے عورتیں شہید اور لا تداد دوسرے ملک کی سردوں پر زندگی کی بھیگ مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنے اتداد میں زخمی یا معذور ہو چکے لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزہ کی حالت میں ہے اس عدیس کے حساب سے عرب ممالک کے سنیرے دور کے خاتمہ کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں ویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے یاد رکھیں کہ ملک شام کے مطلق اسرائیل روس و امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے لیکن ان سب کا اصل حدف جزیرہ تل عرب ہے کیونکہ کفار کا قیدہ ہے کہ دجال مسیحہ ہے اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں جس کے لئے عرب ممالک میں عدم استحقام پیدا کرنا ہے کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب فتن میں یہ ہے آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے مسلسل جنگیں ہوں گی شام میں بھی سائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی علماء اکرام سے سنا ہے کہ سعودیہ مصر ترکی بھی باقی نہ رہے گا ہر جگہ خفار کے مظالم بڑھ جائیں گے امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی عرب میں بھی مسلمانوں کی بقاعدہ پر شوقت حکومت نہیں رہے گی خیبر الخبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ المنورہ سے ایک سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کہ قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی بچے کچے مسلمان مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیج سے خوشک ہو رہا ہے جو کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خوشک ہوگا موزر ناظرین اس لئے جب مشکہ وسطہ کے حالات کو خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطہ ہی متوقع ہے یہاں بھی ہندو پاک کی رنجشیں اور کشم کش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ان کی طرف رخ کر رہے ہیں کیونکہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اللہ اس لشکر کے تمام گناہ ماہ فرما دے گا پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر مل جائے گا آنے والے عدوار پڑے پرفتن نظر آتے ہیں اور اس کے متعلق بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مریمت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اس تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے موبائل کے بیجا استعمال سے دیر رات تک جاگنے فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے نمازوں کو ترک کرنے سے رکھئے ورنہ ازمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا موزز ناظرین اگر کوئی ایسی نایاب ویڈیو قول واقعہ یا کہانی اچھی لگے تو دیکھنے کے بعد تھوڑی سی زحمت فرما کر زیادہ زیادہ لائک کریں اور شیئر کیا کریں شکریہ آپ کی یہ چھوٹی سی کاوش ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے سبق آموز بن جائے شکریہ اللہ حافظ